جیسا ہمیں گا weکم ڈیکٹو میں چینل میں ہوں نیلے ماراج جا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے تکا بورٹی کی رسپی بہت ہی آسان ہے اور سپائز کے ساتھ بہت مزدیار بننے والی رسپی اس کو لازمی ٹرائی کرنا اور یقیناً آپ لوگ کو بہت پسند ہے اس کے ساتھ اگر چینل کرنے آپ لوگ اسے ایک پیس چی چیل کو سبسکرائب کر لینا میل ایکن کو لازمی بڈیس کرنا رسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہم جائیں باونلیس چھکن و میں اس کو کیوبز فارم میں کٹ دی آپ اپنی مرضی سے اس کے سائز کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہو ہاف کیجی چکن لیا ہے ٹھیک ہے اور ایک کٹوری یہاں پر ڈالیں گے یاغرٹ کی جنجر گالک میں ڈالیں گے پاورڈر فارم میں اگر آپ اسے فریش فارم میں ڈالنا چاہو ڈال سکتے ہو ریڈ چلی پاورڈر تردارک پاورڈر سال چکن پاورڈر گرم سالہ چلی فلکس اور تھوڑا سا بلیک ٹپ پر اور اس کے ساتھ ڈالیں گے کسوری میتھی کو ان چیزوں کو ڈالا ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہم میرینیٹ کر کے رکھیں گے اوور نائٹ کے لیے اگر رکھتے ہیں تو کمال ہو جائے گا نہیں تو میکسیمم اسے آپ نے چار سے پانچ گھنٹے ایٹ لیس تین گھنٹے تو آپ نے اس کو لازمی میرینیٹ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد جو سی کباب سٹکس ہوتی ہیں وڈکی میں وہ لے رہی ہوں اس کو پین میں بناوں گی آپ نے اپنے پین کے اکارڈنگ سٹکس کو کٹ لینا ہے اور آپ نے تکہ بوٹی جھو گے جتنے بھی آپ کے پاس پیس ہوں گے میں ایک سٹک پر تقریباً چار سے پانچ لگا رہی ہوں آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنے ہے جیسے ہم بیف یا مٹن بنائے تو وہ شرنگ ہو جاتا ہے ان کا سائز پیس کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہی چکن کا سائز شرنگ نہیں ہوگا اب ہم نے پین میں آئل لیا فلیم بہت لو رکھیوی بہت ہائے فلیم پہ نہیں پکانا چکن ہمارا جلدی پک جاتا ہے لو فلیم پہ میں اس کو تقریباً ٹونٹی فائب منٹ میں نے پکایا جب تقریباً تینوں چاروں سائٹ سے چاروں سائٹ اچھے سے پکا لی ٹونٹی فائب منٹ جب ہو گیا بچا وجہ مسالہ تھا نا دوہی جو تھا وہ اوپر لگایا لگانے کے بعد اگین اس کو لٹ سے کور کر دیا تاکہ اندر تک پک جائے پک تو جانا تھا اگر ہم مسالہ نہیں بھی ڈالتے لیکن اس سے جوسی ہو جانا تھا اب جو کمال ہونے والا ہے وہ یہ کہ اب آپ نے دیکھا کہ جب آپ کا چکن بلکل پک گیا کوئلہ اک لیا میں نے اچھے سے اس کو پکا لیا اور سائٹ پہ گھیتا گھی کے اندر رکھ دیا اور فاران سے لٹ کور کر دیا اور لٹ کو تب تک ریموو نہیں کرنا جب تک اس کا سموگ ختم نہیں ہو جاتا اگر سموگ ویسے دینا چاہتے ہو آپ نے کوئلے کو گرم کرنا کوئی آپ نے ایلمانیم کی فائل جو ہوتا ہے اس کی چھوٹی چی کوٹوری بنا لو یعنی آپ نے پلاسٹک کی کوٹوری اس کے اندر رکھ دی نہیں وہ ساری میلٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی ایسی کوٹوری ہو جس کے اندر آپ نے کوئلے کو رکھا ہلکا سائل یا بٹر لگا دیں اوپر اس کوئلے کی گرم کوئلے کی لٹ سے کور کر دیں اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیں اب آپ دیکھ لیچے اس کا سائز شرنگ نہیں ہوا یا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا اوپر سے جوسی فل مزے کا اور یقین کریں یہ بہت مزے کا بنت ہے انہی فیو سپائشز کے ساتھ آپ نے بنانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک چیز کا غور کرنے کہ ہم نے اس میں نہ لیمن ڈالا نہ ہم نے کوئی سوسیز ڈال لی ہے اور جب آپ بناوگے انہی سپائشز کے ساتھ اگر ہم بیف یا مٹن کی بات کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے چکن تو بہت جلدی گل جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر بیف آپ کے پاس half کیجی ہے آپ نے بڑی پینچ لے لی نہیں وہ آپ کو مارکیٹ سے یا پنسار سے مل جائے گا چکن گلالے کے نام سے پاوڈر سائک ہوتا ہے وہ آپ کہہ کے لے لیں half کیجی میں آپ ایک پینچ ڈال دیں one یا one and half کیجی ٹیف یا مٹن جو ہوگا اس میں one ٹی سپون ڈال دیں یا half ٹی سپون ڈال دیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو تین گھنٹے چار گھنٹے مرینیٹ کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اسے سٹکس میں لگاؤ اگر آپ لوگ ایسے لگانا چاہو تو بیف مٹن تھوڑا مشکل ہوگا اس کو کوئلوں پر بکانا یقین ہے آپ لوگوں کو بہت پسند دائے گا کوئلوں کے بعد اس کو سموک ڈش کی ضرورت نہیں ہوتی ویڈیو اچھے لگے لائک کریں فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنوں کا ڈھیر و خیال رکھیں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ